ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ چلیے اوپننگ کرتے ہیں اس بوکس کی جو میں نے منگوایا ہے سنیپ ڈیل سے اور برینڈ کا نام ہے آکرتی میں نے آکرتی برینڈ سے منگوایا تھا یہ بوکس جو کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ ہی لیا ہے کہ اس میں وشنو کے دس اوطار کے آئیڈل ہیں یہ آئیڈل یعنی کہ مورتیاں ہیں اور یہ مورتیاں ہیں براس کی جو میں نے منگوایا ہے اور یہ کچھ اس طریقے کی پیکیجنگ میں آیا ہے تو چلیے اب ان پیکیجنگ کو اوپننگ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ریویو کرتے ہیں ایک اس پرکار کی مورتیاں مجھے ریسی ہوئی ہیں اور یہ بھاکوان وشنو کے دس اوطار ہیں تو چلیے ایک ایک کر کے سب ہی اوطاروں کو ہم ریویو کریں گے اور مورتی کی کوالٹی دیکھیں گے تو یہ ہے پراثم اوطار کی مورتی جو کی ہے متسے اوطار اور مورتی کافی اچھی بنی ہوئی ہے کافی اچھی فینشنگ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پیچھے سے بھی دکھا رہی ہوں یہ نہیں کہ پیچھے سے پلین ہے اور آگے سے نہیں ہے آگے پیچھے سے دونوں سے بہت ہی اچھی کٹنگ کی گئی ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں سیکنڈ مورتی کی طرف اور یہ ہے کچھپ اوطار یعنی کورمہ اوطار کی دیکھیں کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے یہ اور بہت ہی اچھی فینشنگ ہے اس نے بہت ہی سندر لگ رہا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تیسرے مورتی کی طرف یہ ہے تیسرا اوطار جو کی ورہ اوطار کیا تھا بھاگوان نے یہ اس کا آئیڈل ہے مورتی ہے جو کی بہت ہی سندر کٹنگ کے ساتھ بنا ہوا ہے بہت ہی اچھی فینشنگ ہے بہت ہی سندر لگ رہا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم فورت اور یہ ہے نرسی بھاگوان بھاگوان کا نرسی اوطار جو کی بہت ہی سندرتہ سے بنا ہوا ہے اور بھاگوان نے نرسی اوطار لے کر کے ہرنا کشب کا وز کیا تھا اور پرلاہات کو بچایا تھا جس کے پلکش میں ہولی کا تیوہار مرائے جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد آنے والی ہے ہولی دو مہینے ہیں مشکل سے اور یہ ہے وامن اوطار بھاگوان نے وامن کا روپ لیا تھا اور راجہ بلی کے یہاں جا کر کے پوری پرتھی اور سرگلوک ناپ لیا تھا یہ وہی اوطار ہے جو کی بہت ہی سندر کٹنگ کے ساتھ بنا ہوا ہے اور اسی کے اوپ لکش میں کیرلا میں اونام منایا جاتا ہے اونام کا تیوہار سبھی مورتیاں بہت اچھی لگ رہی ہیں مجھے اور یہ ہے ہمارے بھاگوان پرشورام کا اوطار جو کی بھاگوان وشنوں کا آویش اوطار کہا جاتا ہے بہت ہی سندر بہت ہی اچھے سے کٹنگ کی ہوئی ہے ایک ایک مورتی کی سبھی وگرہ بہت اچھے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں سب سے سندر رام اوطار کے طرف جو کی مریادہ پرشورتام بھاگوان شری رام کا اوطار ہے اور دیکھئے کتنا سندر کتنی اچھے سے کٹنگ کی ہوئی ہے ان اوطاروں کی بہت ہی سندر وگرہ ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب دیکھ کر کے اور یہ ہے بھاگوان شری کشن وشنوں کے سبھی اوطاروں میں مکھیتہ سولہ سولہ کلا سمپون بھاگوان شری کشن جو کی بہت ہی سندر بنے ہوئے ہیں بہت اچھے سے ہے یہ کٹنگ کی ہوئی ہے ان مورتی کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو آگے اور پیچھے دونوں طرف سے دکھا رہی ہوں چاروں طرف سے گھما کے دکھا رہی تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا لگ سکے کہ کس طرح کے وگرہ میں نے لیے ہیں اور یہ ہے نوہ اوطار حلدر کا یعنی کہ بلرام جی کا جو کی بھاگوان کے نوے اوطار مانے گئے ہیں بہت ہی سندر کٹنگ بہت ہی اچھی فینشنگ کے ساتھ بنائی گئی ہیں یہ سبھی مورتیاں مجھے یہ سبھی مورتیاں بہت اچھی لگ رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو اس مورتیوں کو چاروں طرف سے دکھا رہی ہوں آگے سے اور پیچھے سے بھی یہ ایک دم سالیڈ اور سب سے اچھی بات ہے کہ سب کے نیچے سٹینڈ لگا ہوا ہے جس سے یہ مورتی آرام سے کھڑی ہو جاتی ہیں تو چلیے اب دیکھتے ہیں سب سے آخری افتار کو اور یہ ہے کلکی افتار جو کی جن کے بارے میں مانتا ہے کہ اس یک کے انت میں کلکی کا افتار لے کر بھگوانا آئیں گے تو یہ ہے وہ افتار تو اس پرکار یہ دس افتار کی مورتیاں میں نے سنیپ ڈیل سے لی ہیں اور برینڈ کا نام ہے آکرتی برینڈ جو کی بہت ہی اچھا لگا ہے مجھے یہ دس افتار کا سیٹ میں آپ کو دکھا رہی ہیں سبھی مورتیاں بہت ہی اچھے سے بنی ہوئی ہیں اور اگر آپ لوگ بھی یہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو جرور کیجئے گا میری طرف سے بگ تھم سب ہے اور ہمیں اس طرح کا مورتیاں یا اس طرح کے وگرے جرور رکھنے چاہیے اپنے گھر میں تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ ہم ہماری آئیڈولوجی کیا ہے ہمارا جیون کی اتپتی کیا ہے کیونکہ جو ہندو دھرہ میں وشنو کے دو اسدش اوتار ہیں ڈاروین کی تھیوری بیسیکلی اسی پہ ہی بیس ہے اگر آپ میں سے کوئی سائنس کے بائیولوجی کے سٹوڈنٹ ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ ڈاروین کی تھیوری متسے اوتار یعنی کہ جلچر سے شروع ہوتی ہے اور آخر میں کل کی اوتار یعنی کہ کلیوک پہ ہی سماپت ہوتی ہے تو یہ سیم ہمارا جو ہندو دھرم ہے وہ بلکل اسی تھیوری کو ہی بتاتا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ ڈاروین کی تھیوری ہمارے ہندو دھرم سے ہی انسپائر ہے اور مجھے بہت اچھی لگتی لگے یہ سارے کے سارے وگرہ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہرے کشنا راد ہے راد ہے اور ہستے رہیے مسکراتے رہیے